جو نفٹی بینک ٹھیک نہیں لکھ رہا ہے نوچ نفٹی بینک بار بار 29500 کی سپلائی کو ایبزورپ نہیں کر پا رہا ہے اس میں کوئی درائے نہیں ہے اور کل کی ہائیس ٹیجیکٹری کو والیڈ کر دینا میرے خیال سے کر رہا ہے تھوڑا نیگیٹیو اس وقت نفٹی بینک زیادہ ہے اور نفٹی بھی کر رہا ہے اب 17100 کی ٹیجیکٹری کو سرنڈر کر رہا ہے قریب قریب 1782 پہ اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑے ٹویڈ یہاں پہ کم لے رہا ہوں اور زیادہ گراب ایک اینٹریٹ سے فوکس نہیں کر رہا ہوں لیکن آج کیا ہو رہا ہے برجر پینٹس اپنے پچھلے کچھ سیشن کے ایڈوانٹیج کو سرنڈر کرتا ہوا اور ایک بار کول گیٹ لے کے آئیے پچھلے کچھ سیشن میں کافی سٹرنٹ تھی آج کولیپس ہوا ہے ہیرو موٹر کاپ ایک بار ہیرو موٹر کاپ دیکھے گا امیج جی تیس سو سڑھ سٹھ ڈے لو اور یہ مائی دو ہزار بائیس کے بات سب سے لہویس ٹریٹری ہے آپ کا ٹیک ہیرو موٹر کاپ پہ ہے کیا اس وقت ڈیفنیٹی ویک سٹرکچر ہے اگر اس طرح کی مارکٹ میں بھی نہیں پر فورم کر رہا ہے تو سٹرکچر کافی ویک ہے سیریز اور لوہر ہے لوہر روز بن رہے ہیں سٹاک میں کوئی ریبانڈ نہیں آرہے آرہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک ٹین ڈیما بھی نہیں کروس کر پا رہا ہے تو یہاں پی ویو کافی بیریش ہے تھوڑا سا پول بیک پر سیل کرنا چاہیے اگر 2360, 2365 میں اگر وہی اپورچنیٹی ملے کر رکھیں گے اوکے دیکھیں پھر وہی بات پہلی ٹریڈ آپ کی سیلون ریلی کی ورک آؤٹ اب ہو چکی خاص طور سے بینک نفٹے میں اب 49309 بینک نفٹی اور وہ جو زون تھا 49400 سے 500 کا سیل کرنے کا اس سے تھوڑا اوپر گئے ہیں 49600 در گئے اور وہاں سے گی رہے ہیں قریب قریب 300 پوائنٹ اور نفٹے پر بھی وہ 17150 کا ایک لیول سیل کیا گیا تھا شورٹ کرنے کے لیے اور 17225 کے سٹاپ کے ساتھ اور وہاں سے بھی قریب قریب 67-70 پوائنٹ گی رہے ہیں تو وہ پہلی ٹریڈ تو پلی آؤٹ ہوئی ہے لیکن اب خاص طور سے بینک نفٹے پر دھیان رکھے گا کیونکہ یہ ایک مارکٹ کے لیے بہت ہی کمزور کڑی نکل کر آ رہی ہے انڈیس انڈ بینک لے کر آئیے ایک بجرہ اچھا انڈیس انڈ بینک کے لیے ٹیکنیکلی خور ایک پوزیٹیو آئے تھی اس کے بعد بھی اس طریقے کا ریاکشن اور اس ہفتے انڈیس انڈ بینک اب گل چکا ہے قریب قریب 11% بڑی ڈکلائن انڈیس انڈ بینک میں اس سمیں اب تک آ چکی ہے گابل سر انڈیس انڈ بینک بینک نفٹی کا کافی سٹرونگ کمپوننٹ تھا لاس مہینے تک اس ہفتے لیکن کچھ چینج ہوا ہے کیا چارٹ یہاں پر نہیں چارٹ کچھ چینج تو نہیں ہوا ہے لیکن اپر ریجن پر ایک ریج باونڈ ریٹ بنتا ہے 1250 کے آس پاس سیلی مل جاتی ہے پھر ہزار کے آس پاس سپورٹ مل جاتا ہے ہزار 950 کے آس پاس سپورٹ مل جاتا ہے پس وہی ریج باونڈ ریٹ چلتا ہے کافی مہینوں سے تو میں بلتا ہوں اب تو سیل مورڈ پر ہے اگر best place to buy around 900 وہاں پر آتا ہے تو لے لینا چاہیے پھر اس کو ہورڈ کرنا چاہیے میری کال سب منافع ملتا ہے بلندہ لہر سے بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپورٹس کی اپنی نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائنیوی سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپورٹ کی سلحہ لیں